اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک السمن مقبل ولی احادیث کے اندر طہارت کا بیان تھا قضائے حاجات کے متعلق اور استنجہ کے متعلق باتروم جانے کی دعائیں اور اس کی ہدایات اب جب قضائے حاجات سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد وضو کی طرف چونکہ قدم ہوتا ہے انسان کا وضو اور اس کے فضائل کے برکات کو بیان کیا جا رہا ہے ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تفضل عبد المسلم ابل مؤمن فغسل بجہہو خرج من وجهه كل خطیئة نظر إليها بعینیه مع الماء او مع آخر قطر الماء فاذا غسل رجلیه خرج من يديه كل خطیئة كان بطشتها رجلیه مع الماء او مع آخر قطر الماء فاذا غسل رجلیه خرج كل خطیئة مشتها رجلیه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں گویا دھل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے اور جس کے لیے اس کے پاؤں استعمال ہوئے یہاں تک کہ بطور کے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بلکل پاک صاف ہو جاتا ہے یہاں چند باتیں وضاحت طلب ہیں نمبر ایک مندرچہ والا حدیث میں وضوح کے پانی کے ساتھ گناہوں کے جسم سے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے حالانکہ گناہ میل کچھل ظاہرین اجاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو پانی کے ساتھ نکل جائے اور دھل جائے بعض شارہین حدیث نے ایک توجی میں کہا ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معافی اور بخشش ہے اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے اس کے ظلماتی اثر اور اس کی نہوست پہلے اس کے عضو میں پھر اس کے دل میں قائم ہو جاتی ہے پھر جب اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے وہ بندہ سنن و آداب کے ذات وضو کرتا ہے تو جس جس عضو سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور جو ظلمتیں اس کے عضا اور اس کے قلب میں قائم ہو چکی ہوتی ہیں وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور زائل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی اور مقفرت بھی ہو جاتی ہے نمبر تو اس حدیث میں چہرے کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گناہوں کے دھل جانے اور نکل جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے حالانکہ چہرے میں آنکھوں کے علاوہ ناک اور زبان اور مو بھی ہیں اور بعض گناہوں کا تعلق انہی سے ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اعضاء وضو کا استعاب نہیں فرمایا ہے بطور تمثیل کے صرف آنکھوں اور ہاتھوں پاؤں کا ذکر فرمایا ہے اس مضمون کی ایک دوسری حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل ہے اس میں کلی اور ناک کے پانی کے ساتھ زبان اور دہم اور ناک کے گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا اور اسی طرح کانوں کے مساہ کے ساتھ کانوں کے گناہوں کے نکل جانے کا بھی ذکر ہے نمبر تین نیک اعمال کی یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاتے اور ان کے دعو دبوں کو دھو ڈالتے ہیں قرآن مجید میں بھی مذکور ہے اشارت فرمایا گیا ہے یعنی نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور حدیث میں خاص اعمال حسنہ کا نام لے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ فلان ایک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے فلان ایک عمل گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے فلان ایک عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ان میں سے بعض حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح بھی فرمائی ہے کہ ان نیک اعمال کی برکت سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی بنا پر اہل حق اہل سنہ اسی کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف چھوٹے گناہوں ہی کی معافی ہوتی ہے قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُنُ كَفِّدْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہاری معمولی برائیاں اور غلطیاں ہم تم سے دفع کر دیں گے الغرز حدیث میں وضو کی برکت سے جن گناہوں کے نکل جانے اور دل جانے کا ذکر ہے ان سے مراد چھوٹے گناہ ہی ہیں بڑے گناہوں کا معاملہ بہت سنگین ہے اس زہر کا تریاق صرف توبہ ہی ہے وضو گناہوں کی معافی اور صفائی کا ذریعہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں جہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی صحیح بخاریوں نے مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہرایت کے مطابق باطنی پاکیز کی حاصل کرنے کے لیے آداب و سنن وغیرہ کی ریایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے گا تو اس سے صرف آزائے وضو کی محل کچھیل اور ناپاکی والی باطنی ناپاکی ہی دور نہ ہوگی بلکہ اس کی برکت سے اس کے سارے جسم کے گناہوں کی ناپاکی بھی نکل جائے گی اور وہ شخص ناپاکی سے پاک ہونے کے علاوہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا وضو کے فضائل اور برکات جن سلیم الفطرت انسانوں کی روحانیت بہمیت سے مغلوب نہیں ہوتی ہے وہ ناپاکی کی حالت میں تو اپنی باطن میں وہ ایک گناہ مظلوم و قدورت اور ایک طرح کی گندگی محسوس کرتے ہیں اور اصل ناپاکی کی یہی کیفیت ہے اور شریعتی اتلامی نے اسی کے ادالے کیلئے وضو مقرر فرمایا ہے وضو کے لفظی معنی صفائی سترائی کے اور شریعت کی زبان میں چہرہ دونوں ہاتھ دونوں قدم دھونے اور چوتھائی سر کا مسا کرنے کو وضو کہتے ہیں حکیم الامت حضرت تانوی قدس سے رہو فرماتے ہیں ایک بات تمد میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں تو عجب نہیں کہ ان شرع اور نور جو وضو کے بعد ہر مومن کو محسوس ہوتا ہے یہ اسی کا اثر ہے چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی غسل یا وضو کرتا ہے تو باطن میں ایک ایسا ان شرع اور شگفت کی پاتا ہے جو پہلے نہیں تھی ایک دن ایسا کر لو کہ پانچ نمازوں میں تحضہ وضو کر کے پڑھو اور ایک دن ایسا ہو کہ ایک وضو سے سب نمازیں پڑھی ہوں تو پہلے دن میں زیادہ نور ان شرع اور شگفت کی پاؤ گے اور دوسرے دن ایک قسم کی تنگی اور نور کی کمی محسوس کرو گے وما علینا رہی بلو